بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فورڈ سیکرٹس کے ساتھ امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ کریم آپ سب کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے ناظرین آج ہم بنائیں گے بڑا کی مددار قدو کا سالن بڑی ہی شاندار ریسپی ہے اور ناظرین میرے کہنے پہ آپ نے اس ریسپی کو مٹی کی ہانڈی میں بنانا ہے اگر آپ اس ریسپی کو مٹی کی ہانڈی میں بنائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی مددار تیار ہوگی اور پوری گرمیاں آپ اس ریسپی سے لطف اندوز ہو سکیں گے تو میری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی بیل ایکن کے بٹن کو دبا کر فارال ویڈیوز کو سلیٹ کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے قدو کی سبزی تو ناظرین بڑی ہی شاندار ریسپی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو قدو کا سالن بنانے کے لئے میں نے مٹی کی ہانڈی لی ہے تو اس میں بڑا ہی شاندار سالن جو ہے وہ تیار ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ہانڈی کے اندر ایک کپ کوکنگ آئل لائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین آئل جیسے ہی ہلکا سا گرم ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے اندر پیاز لائیں گے ماشاءاللہ سے آئل ہمارا ہلکا سا گرم ہو چکا ہے ابھی میں اس کے اندر پیاز ڈالوں گا تو یہاں پہ میں نے دو سے تین عدد نارمل سائٹ کے پیاز لئے تھے پیاز کو ہم نے برے کٹ لیا ہے تو یہ ڈال دیں گے تو ناظرین ہم پیاز کو لائٹ براؤن کریں گے ماشاءاللہ سے پیاز ہمارا لائٹ براؤن ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر ڈیر سے دو کھانے کے چمچ ادرکو لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ادرکو لیسن کے پیسٹ کو اچھے سے مکس کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لئے ہم ادرکو لیسن کے پیسٹ کو فرائی کریں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے تو ماشاءاللہ سے ناظرین یہ والی ریسپی بڑی ہی شاندہ ریسپی ہے یہ صحت کے لئے بڑی ہی فائدہ مند ہے کندو کی سبزی اور گرمیوں کی سوگات ہے اور سٹومی کے لئے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے ادرکو لیسن کے پیسٹ کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لئے فرائی کر لیا ابھی ہم اس کے اندر دو ادر نارمل سائز کی ٹماتر بار اکٹے ہوئے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ٹماتروں کے ساتھ میں باقی سپائسیز بھی شامل کروں گا ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے آف ٹی سپون ساندھی پاورڈر ون ٹی سپون کٹی کوئی لال ملچ ون ٹی سپون لال ملچ کا پاورڈر یہاں پہ دو سے تین تھانے کے چمچ ہم اس کے اندر پانک ڈالیں گے اچھے سے ہم اس کو بس کریں گے اور یہاں پہ ہم مسالے کی چھے سے سات منٹ اچھی طرح بھنائی کر لیں گے تاکہ مسالے بھی ہمارے اچھی طرح پک جائیں ان کا کچھاپن ختم ہو جائے اور ٹی سپون ہمارے اچھی طرح گھن جائیں تو پھر ہم اس کے اندر قدو ڈالیں گے آپ میں سے میرے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل لیکن کے بٹن کو دبا کر فارال ویڈیوز کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ میری ہر نیانیوری ریسپی جو کہ بہت ہی مددار ہوتی ہے اور بڑی ہی آسان ہوتی ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ماشاءاللہ سے ناظرین ہم نے مسالے کی اچھی طرح بنائی کر لی ہے تو مسالے نے پکائی کے بعد یہ دیکھیں آئل چھوڑ دیا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر سبسکرائب کر لیں گے تو ناظرین ایک کلو میرے پاس قدو تھے قدو کو میں نے ہلکا ہلکا سا اوپر سے چھیل کے تو اس کو تھوڑا سا موٹے پیسز میں کٹا ہے آپ چاہیں تو اسے بار ایک پیسز میں بھی کٹ سکتے ہیں تو ناظرین دونوں سورتوں میں قدو کا سالن بہت ہی مددار تیار ہوتا ہے آج کی ریسپی میں ہم نے پانی جو ہے وہ نہیں لگانا تو ناظرین آج ہم بنائیں گے قدو کا بھونا ہوا سالن بڑی ہی شاندہ ریسپی ہے تو اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے ماشاءاللہ سے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے ابھی ہم اس کو ایسے ہی بھونیں گے دو سے تین منٹ کے لگے اور پھر ہم اس کو دم لگائیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لگے میڈیم سے لو فلیم پہ ماشاءاللہ سے قدو ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تین سے چار منٹ اچھی طرح بھون لیا تو ابھی ہم اس کو دم لگائیں گے اس کا جو فلیم ہے ہم میڈیم سے بھی لو والا کر دیں گے تو دم لگانے سے پہلے میں اس کے اندر سبز مرچ ڈالوں گا تین سے چار سبز مرچ ہے جس کو میں نے باریک کٹ لیا ہے تو یہ ڈالیں گے تو ناظرین کی دیکھیں ہم نے اس کے اندر پانی نہیں ڈالا یہ دیکھیں قدو نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے تو ابھی ہم اس کو دم لگائیں گے اور دم کے دوران ہی یہ ماشاءاللہ سے جو ہمارا سالن ہے وہ پکر تیار ہو جائے گا اچھے سے ہم نے اس کو میس کر دیا ہے اوپر سے ہم اس کو کور کر دیں گے بسم اللہ تو آج جو ہے ہم میڈیم سے بھی لو والی کر دیں گے تو ناظرین کہیں جائیے گا مجھ ملتے ہیں ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد قدو کی سبزی کو دم لگائی ہوئے تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے قدو ہمارے کافی حد تک گل چکے ہیں اور یہ دیکھیں بڑے ہی شاندار اور بہت ہی مددار سے ہمارے جو قدو ہیں وہ پکر تیار ہو چکے ہیں تو ابھی ہم تھوڑا سا سبت دنیا لائیں گے اس کے اندر ہلکہ سے اس کو مس کریں گے تو ناظرین کہیں جائیے گا مجھ چلتے ہیں اس کی فائنلو کی طرف ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی تیار ہو چکی ہے بہت ہی مددار سا قدو کا سالن تیار ہو چکا ہے تو ناظرین میں نے بڑے ہی آسان طریقے سے آپ کو آج کی ریسپی بنانا سکھائی ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کر دیں کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ